چاہے اپنے گھر میں رہتے ہیں گھر تو گھر ہی ہے اور جہاں پہ بندہ رہ رہا ہوتا ہے نا اس کو صاف سترا رکھنا صفائی نصف ایمان ہے مجھے کچھ دن کے بعد نا ایک دورہ سے پڑتا ہے اس کو پانی گھرا کے نا تو دونے کا جو بھی بہت ہی پیارے فلاورز ہیں اور فلاور کے اندر سے لائٹ لگی ہوئی ہے خوش زیادہ شور کرتی ہے تو کبھی کبھی اس کو چلانے کی اجازت دی ہوئی بچوں کو میں یہی بات سکھاتی ہوں کہ کھانا ہمیشہ گھر کے برطن میں کھانا چاہیے ڈائننگ ٹیبل کی تھوڑی سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور روز مرا کی لائف کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج کا ٹاپک جو میں نے کیا ہے وہ ہے جی سب سے پہلے واشٹوم کی صفائی گھر چاہے اپنا ہو چاہے رنٹ کا ہو جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ ہی ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے تو گھر کو صاف سترا رکھنا صفائی نصف ایمان ہے تو میں نے بھی کیا کیا اپنے سارے کاموں سے فری ہو کر میں نے ویک میں کچھ دن رکھے ہیں جب بچے زیادہ اگر گن نہ ڈال دینا تو میں کیا کرتی ہوں ویک میں ٹو بار واشٹوم کی بہت اچھے سر ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ بچے اگر ویک میں زیادہ گن ڈال دیتے ہیں تو پھر مجھے ڈیلی تو میں جو صفائی کے طور پر کرتی ہوں وہ تو کرتی ہوں لیکن ڈیپ لی جو صفائی ہے نا وہ ویک میں دو دفعہ کرتی ہوں تو آج بھی میں نے کچھ ایسا ہی کیا آگئی واشٹوم کے اندر سارے باہر کے کام جو تھے بس سرسری ہی کر کے تو واشٹوم کی طرف آگئی تو میں نے سوچا سب سے پہلے واشٹوم کی صفائی کر لیتی ہوں واشٹوم ایک ایسا گھر کا حصہ ہے اگر وہ صاف ہونا تو ہم لیڈیز کو سکون رہتا ہے تو چاہے ہم رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں چاہے اپنے گھر میں رہتے ہیں گھر تو گھر ہی ہے اور جہاں پہ بندہ رہ رہا ہوتا ہے اس کو صاف سترا رکھنا صفائی نصف ایمان ہے تو یہاں پر جتنی بھی شیمپو کے ساری خالی بوتلیں تھیں یا پھر اور کوئی کچھرا وغیرہ تھا وہ سارا میں نے ایک شاپر میں ڈال دیا اور باقی جو ہے میں نے ہارپک ڈالا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں ہارپک ڈال کے چھوڑ دوں اور یہ بہت اچھے سے پھر صاف ہو جاتا ہے تو برش کے ساتھ اس کو میں نے ساری طرف سے صاف کرنا سٹارٹ کر دیا تھا یہاں سے فری ہو کے پھر میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت سی چیز دکھاتی ہوں تو شاپر میں نے سارا کچھرا میں نے شاپر میں ڈال دیا تھا برش کو برش والی جگہ پہ رکھوں گی اور خیر اتنا اس واشروم میں میں نے لٹر پٹر کچھ نہیں رکھا ہوا کیونکہ بہت چھوٹا سا واشروم ہے آپ کو پتہ جب بندہ رنٹ میں فلیٹ کوئی لیتا ہے نا تو بہت چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں بس اس کو منیج کرنا ہوتا ہے اور وہ ہم عورتوں پر depend ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا تو واشروم میں میں کچھ خاص چیزیں نہیں رکھتی بس پیسٹ سابن وغیرہ اور شیمپو یا پھر اس کے علاوہ باڈی واش اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھ سکتی کیونکہ بہت تو بس بہت اچھے سے میں نے یہاں سے صفائی کی اور ایک یہاں پہ گزر لگا وہ میں نے کبھی یوز نہیں کیا تو چلیں جی چلتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا لیونگ روم تو لیونگ روم میں آپ کو دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں اس کا دروازہ جب کھولتی ہوں تو آگے میں نے بہت ہی اچھا سا سینٹر پیس ڈالا بہت ہی پیارا سا کیونکہ مجھے فل روم میں کار پر ڈالنا بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے کچھ دن کے بعد ایک دورہ سے پڑھتا ہے اس کو پانی گھرا کے دھونے کا جیسے کہ ہم پاکستانی عورتوں کی عادت ہے کہ جب تک ہم دھو نہ لینا ہمیں سکون نہیں ملتا تو یہ ڈیکروشن پیس ہیں بہت ہی پیارے سے اس میں بہت اچھی سی لائٹ جو ہے وہ جلدی ہے اور ساتھ میں میں نے کینڈلز رکھی ہوئے ہیں اور یہ ہے جی ایل سی ڈی اور ایل سی ڈی کے پاس بھی میں نے ایک ڈیکروشن پیس سائیڈ پر رکھا اس پہ بھی بہت ہی پیارے فلاورز ہیں اور فلاور کے اندر سی لائٹ لگی ہوئی ہے جو کہ دکھنے میں اور جب رات کو لائٹ وغیرہ آف ہو تو بہت ہی خوبصورت یہ دکھنے میں لگتا ہے آپ کی بہت ساری فرمائش پہ کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے کچن کا ٹور کروایا ہے تو روم کا بھی کروائیں سٹپ بے سٹپ کرواؤں گی تو یہ ہے جی لیونگ روم تو یہاں پر بھی میں نے ایک کورنر پہ چھوٹی سی لائٹ رکھی ہوئی ہے جو کہ بچے جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ڈائننگ ٹیبل ہے تو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر سائیڈ پہ میں نے رکھا ہوا ایک چھوٹا سا باکس اور سائیڈوں پہ میں نے رکھی ہوئی ہیں کینڈلز اور کینڈل کے ساتھ رکھا ہے ڈیکروشن پیس جو کہ بہت ہی حبصورت لگتا ہے جب لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے تو یہاں پہ میں لائٹ آن کرتی ہوں تو آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں یہاں پہ تھری سوفے لگ گئے ہیں ایک بڑا ایک چھوٹا ایک کس سے چھوٹا اوپر یہ پردے لگ گئے ہیں بہت ہی پیارے سے جو کہ میرے آنے سے پہلے ہی میرے ہزبن نے لیے تھے اور ساتھ میں انہوں نے یہ سوفے وغیرہ بھی پہلے کے ہی لیے تھے پردے کے پیچھے ٹیرس ہے تو ٹیرس میں بچے جو ہے اپنے سائیکلے وغیرہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی اتنی ساف ستری جگہ نہیں ہے ہم بھی رکھتے ہیں اور ہمارے نیبلز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنا کچھ سمان وغیرہ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو جب بندہ رنٹ کے گھر میں رہتا ہے نا تو بہت طریقے سے بہت طریقے سے چلنا پڑتا ہے تو یہاں پہ یہ والا ایسی لگا ہوئی ہے جس کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو تھوڑا سا بند کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہاں پہ کولنگ رہتی ہے ایک ادر یہاں پہ یہ سندری لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ والک لاغ جو ہے وہ لگا دی تھی تاکہ بچے جو ہیں ایسی لی جب کیونکہ بچے اسی روم میں سوتے ہیں ہم بھی سارا دن اسی روم میں رہتے ہیں تو یہ LCD LCD کے ساتھ بوفر لگے ہوئے ہیں اور بوفر کے نیچے LCD کی نیچے وہ پلی سیشن تھی تو یہاں پہ سارم کی میرے بیٹے کی بائک ہے جو کہ وہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی تھوڑی سی میوزک والی ہے تو بہت زیادہ شور کرتی ہے تو کبھی کبھی اس کو چلانے کی اجازت دی ہوئی ہے تو بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی سلیکے سے چلاتا ہے وہ تو یہاں پہ ایک سائیڈ ٹیبل ہے اور سائیڈ ٹیبل پہ میں نے ٹیشو اور ساتھ میں ایک وہ گلدان سا کہلیں وہ رکھا ہوا ہے یہ اس کو میں نے سائیڈ پہ کر کے رکھا تھا تاکہ بچے جو ہیں اس کو بار بار چھیڑے نہیں کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے گھر میں بچے جو ہیں چھوٹیاں ہیں تو بچے گھر ہیں تو سائیڈ پہ میں نے کپڑے جو باہر ڈالے تھے وہ میں نے اتار کے یہاں پہ رکھیں اس کو یہیں چہر پہ بیٹھ کے تو میں تیہ کروں گی یہ تیہ کر کے تو ان کو ونڈو وہاں پہ علماری میں رکھوں گی تو یہاں پہ جو کوئی بھی بیٹھتا ہے تو ساتھ میں چارج لگایا ہوئے ہزبن زیادہ تر یہاں پہ بیٹھتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں جب بھی جوب سے آتے ہیں تو پھر یہاں پہ چارج ساتھ پہ لگایا ہوئے تاکہ چارج بچے جو ہیں اس سوفے پہ نہ بیٹھیں اور چارج لگا رہتے ہیں اور جس نے بھی چارج کرنا ہوتا ہے میں نے کرنا ہے یا میرے ہزبن نے کرنا ہے وہاں پہ لگا دیتے ہیں سویچ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ لگے ہیں لیکن جہاں پہ بیٹھنا ہے وہاں پہ چارج کرنا زیادہ مناصل لگتا ہے تو یہ چھوٹا سا میرا روم ہے اور بہت اچھے سے میں نے اپنے بچوں کے لیے اس کو رکھا ہوئے تاکہ بچے ڈسپلن سے بیٹھ کے چھوٹی سی کبرٹ سائیڈ پہ میں نے رکھی ہوئے اس پہ میں نے ایک میں نے اوپر میرے پاس جگہ نہیں تھی تو اس کے اوپر سب سے اوپر میں نے ڈیبے میں رکھا ہوئے وہ آئیکن کی لیکٹک جو باربی کیوں گریل ہے وہ رکھی ہوئے کیونکہ علماری کے اندر وہ نہیں آتی تھی تو وہ میں نے رکھی ہوئے علماری تو کیونکہ میں ایک ہی روم میں ایسی چلاتی ہوں تو یہی پہ نماز پڑھ لیتے چلیں چلتے ہیں کچن میں تو کچن کا میں آپ کو بتاتی ہوں ہم عورتیں سارا دن کام کر کر تھک جاتی اب بھی تھوڑے سے برطن دھوئے پھر باہر گئے پھر آئے پھر آگے کیونکہ ہم یوں تو کرتے نہیں ہے کہ بس کھایا پیا اور برطن دسٹ بیر میں پھینک دی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ہمیشہ گھر برطن میں کھانا کھاتی ہوں اور بچوں کو بھی یہی تربیت دی ہوئی ہے بہت 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 بچوں سے بچوں کو میں یہی بات سکھاتی ہوں کہ کھانا ہمیشہ گھر برطن میں کھانا چاہیے اور جب میں ان کو ڈائننگ پہ ڈال کے دیتی ہوں میں کبھی ان کو یہ نہیں کہا آپ کھڑے ہو کے کھا لیں یا آپ کارپیر پہ بیٹھ کے کھانے کوئی ریزن نہیں کوئی مشکل سے یہ خرچے جو ہیں فور میں کرتی ہوں لیکن بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے یا پھر کہہ لیں کہ بچوں کی ہم نے تربیت کرنی ہے تو بس اسی وجہ سے کچھ ڈسپلن ہوتے ہیں جو ماں باپ کو سکھانے پڑھتے ہیں تو میں نے بھی یہ ڈائننگ ٹیبل بچوں کے لیے اسی وجہ سے لیے حالانکہ مجھے بہت سارے کمنٹ سارے تھے آپ اگر یہاں پہ رنٹ پہ رہتی ہیں تو آپ فضول ہرچی کرنے کی کی ضرورت ہے تو بھائی یہ تھوڑی سی فضول ہرچی لائف ٹائم کے لیے بچوں کو سکھا رہی ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ حرض نہیں ہے تو برطن تو ہم نے ویسے ہی دھونے ہی ہوتے ہیں تو صبح کے دھولی دوپہر کے دھولی یا پھر رات کے دھولی برطن تو ہم نے دھول ہی ہوتے ہیں میری طرح آپ سب بھی ایسے بنا کے دیئے تھے اور آپ کو پتا ہے جب یہ جوز والے جگ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے نہ رکھے تو وہ ایسے ہی رہتا جم جاتا ہے ساتھ پھر میں کیا کرتی ہوں کچھ دن بعد اس کی بہت اچھے سے صفائی کرتی ہوں اندر باہر سے تاکس کی جو باہر بلیک بلیک سلہ کے جاتا اس کو بھی میں صاف ستھرہ کرنا ہوتا میں اپنے اصول رکھے ہوئے دو سے تین بار ایسے کام کرنے ہوتے جیسے کہ واش روم کی صفائی کر لی اور دیپ کلیننگ جو ہے کچھن کی وہ تو میں ویک میں ایک دفعہ ضرور کرتی ہوں اور اگر وہ بھی آپ نے میری ویڈیو دیکھ نی ہے تو چینل پہ اپلوڈ پڑی ہے تو آج میں نے آپ کے ساتھ اپنا واش روم کی صفائی جو ہے وہ میں نے شیئر کی اس کے بعد میں نے دائننگ ٹیبل کی ٹھوڑی سی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا بہت سا حیار رکھئے گا مجھ آپ نے دعا میں یاد رکھ نا ہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہو جاؤں گی تب تک مجھے دیجئے گا اجازت اور منگو میں کھاتی ہوں تو آپ میرے ساتھ انجائے کیجئے اللہ حافظ